اور یہاں پہ ہمارا شروع ہوتا ہے ڈے ون اور میں سپاؤن ہوا تھا ایک آئیلنڈ پہ جو کی پورا لال کلر کا تھا اور گائز ہمارے تین تین سر بھی تھے تو بھائی بہت جیدہ مجھا آنے والے یہ والے ہنٹریڈ ڈیز کے اندر کیونکہ ہرڈ کور والا ہنٹریڈ ڈیز ہے بہت فیلال تو میرے سرپا صرف سکس ہرڈز تھے تو میرے کو بہت جیدہ سنبھل کے رہنا پڑے گا اور میرے انٹریڈ کے اندر ایک ہاتھیار تھا جو کی کچھ فیک رہا تھا اور ایک ہرڈ بھی داد جو کی گرین کلر کا تھا تب ہی میرے پیچھے سے آتی ہے ایک ویچ اور وہ مجھے بولتی ہے ہا 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 تو اب تم مجھے مل ہی گئے اب میں تمہارا سر لوں گی اور اسے ایک پوشن بناوں گی اور ہمارے باس کو دوں گی جس سے بہت پاورفل ہو جائے گا یہ سنکے میں بھاگ جاتا ہوں کیونکہ یہ میرے سر کے پیچھے پڑی تھی اور اگر اس نے مجھے ابھی پکڑ لیا تو یہ میرا سر لے کے اس کا پوشن بنا دے گی میں تب ہی بھاگ رہا تھا تو میری جگہ ختم ہو گئی اور میں ایک پہاڑ کے وہاں پہ آ کے فز گیا تھا بڑ گا جیار میں اتنے جلدی ہار نہیں ماننے والا تھا تو میں اس کے اوپر اٹیک کرنا شروع کر دیتا ہوں میری سٹک کی وجہ سے اور اتنے میں مجھے تھوڑا ٹائم مل جاتا ہے اس ٹائم میں میں بھاگ جاتا ہوں تو گائزار ابھی مجھے بہت زیادہ سنبھل کے رہنا پڑے گا کیونکہ یہ پیچھے پڑ چکی ہوئے اور ابھی میں فیلال ایک بچہ ہوں تو میں اس سے لڑ بھی نہیں سکتا اور مجھے سٹرانگ ہونا پڑے گا تو پہلے سب سے پہلے جاتا ہوں ایک پیڑ کے پاس اور میں یہاں سے پیڑ کلک کر لیتا ہوں کیونکہ اب ہم کو بیسک ٹولز بنانے پڑیں گے اور اس کے لئے میں مجھے لکڑی چاہیے تھی تو میں لکڑی لینے کے بعد آگے جاتا ہوں اور یہاں سے بھی تھوڑی سے اور لکڑیا کلک کر لیتا ہوں اور گائزار اب میرے کو مائننگ بھی کرنا پڑے گا تو اس لئے میں جاتا ہوں ایک مائن کے اندر اور سب سے پہلے ہاں پہ میں نے ایک کرافٹنگ ٹیبل اور تھوڑی سے سٹک سوکس بنا لیے اور ایک فائنلی ہمارے فرش پک ایکس بنا لیے اس پک ایکس میں نے کچھ سٹون کے لے کر لیے کیونکہ اب ہم کو اپگریڈ کرنا پڑے گا سٹون کے ٹولز میں اور فلائل کے لیے میں نے تھوڑی سے کول بھی لے لیے جس سے میں آئرن کو پگلا پاؤ تو یہ سب کچھ لینے کے بعد میں نے ہاں پہ کرافٹنگ ٹیبل کے پاس چلا گیا اور یہاں سے میں نے سارے بیسک ٹولز بنا لیے سوارڈ وار سب کچھ اور یہ سب کچھ کرنے کے بعد مجھے لگی تھی بھوگ تو میں جاتا ہوں آگے کھانا ڈوننے کے لیے تھوڑا آگے جانے کے بعد مجھے آگے چھوڑا سا دیکھتا ہے کھانا جو کی تھی ایک کاؤ تو کاؤ کے پاس یہاں سے میں چلا جاتا ہوں تھوڑا چلتے 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 اور یہاں پہ دیکھ سکتے ہو فائنلی ہمارے اس ورلڈ کا پہلا سب سے پہلا کھانا مل گیا اور ان کے پاس میں جا کے میں نے کھانا کلے کر لیا اور فائنلی ہمارا پیٹ فورا پھر چکا تھا بھائی صاحب فورس ٹائم میں نے اس ورلڈ کے اندر کھانا کھایا اور کھا کے مجھے اچھا لگا تھا کھانا کھا کے ہمارا پیٹ فول ہو گیا تھا تو چلتے آگے میں آگے یہاں پہ مجھ کو ہاتھی بھی دیکھے جو کی میرے سے بہت زیادہ بڑے تھے اور ابھی تو میں ان سے لڑنے نہیں ہوانا ہے والا بھائی اور پھر آگے جاتا ہوں ایک ویلیج کے اندر جاتے ہی سب سے بہلے مجھے تو کھانا دیکھتا ہے کیونکہ گائی جار میرے کو کھانا چاہیے کیونکہ اتنا چھوٹا ہوں تو میں کسی جانور کو بھی مار نہیں پاؤں گا تو سب سے پہلے ویلیج کے اندر سے میں نے کھانا چورا لیا اور یہاں وہاں بھٹک رہا تھا کہ مجھے کوئی قیمتی چیز مل جائے ویلیجر کے چیست کے اندر اور سامنے مجھے مل جاتی ایک آؤ تو میں جاتا ہوں ان کے پاس اور ایک ایک کر کے ان کو مارنے لگ جاتا ہوں اور میں نے فوڈ کلیک کر لیا اب فلال تو ہمارے دو چیار دن کا کھانا ہمارے پاس آ چکا تھا بڑی یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا ایک گولم اور بھائی صاحب وہ گولم جو زیادہ گصہ ہو جاتا ہے کیونکہ میں ان کے ایک ویلیج کے جانور کو مار رہا تھا اور وہ آ کے مجھے یہاں سے بھگا دیتا ہے اور بھائی صاحب میں یہاں سے بھاگ جاتا ہوں کیونکہ اگر میں بھاگتا نہیں تو یہ مجھے یہاں پر مار دیتا ہے بھائی یہاں سے ابھی تو میرے کو جانا پڑے گا بھائی میں ایک دن بڑا ہو جاؤں گا اور طاقت اور اسے جاؤں گا اور اس گولم کی ٹائٹ ہے فیس کر دوں گا بھائی آنے کے بعد میں ایک بہت اچھی والی ایک بائیوم کے عدر آ جاتا ہوں اور یہ بائیوم مجھ کو بہت زیادہ اچھی لگتی ہے بھائیوم تو یہاں پر آنے کے بعد میرے کو آواج آتی ہے ویچ کی اور یہاں پر ویچ بات کر رہی تھی اس کے بوس کے ساتھ اور یہ بوس بہت زیادہ برا آدمی ہوتا ہے کیونکہ یہ بوس بہت زیادہ طاقت اور بننے والا ہے اور پورے ورلڈ پہ قبضہ کرنے والا ہے اور وہ کرنے کے لئے اس کو چاہیے ہوتا ہے ایک پوشن وہ پوشن پینے کے بعد وہ اس کے فائنل فارم میں پہنچ جائے گا اور پورے ورلڈ کو قبضہ کر دے گا اور یہ تھا اس کا بوس میں یہ ساری باتیں سن رہا تھا اور یہ باتیں سنے کے بعد مجھے اتنا تو پتہ چل گیا تھا کہ یہ سارے لوگ میرے سر کے پیچھے پڑے تھے اور اگر میں یہاں سے بھاگا نہیں تو یہ مجھے ابھی پکڑ لیں گے اور میرا سر کو کٹ کے لے جائیں گے تو یہ سب کو سن کے بعد میں یہاں سے چپ چپ کے سے بھاگ جاتا ہوں اور گائی جار میں یہاں پہ سمجھ گیا تھا کہ اب مرک کو طاقت ہونا پڑے گا کیونکہ میں ایسے اگر چھے ہٹ لے کے چالا جاؤں گا تو یہ میرے کو آسانی سے پکڑ لیں گے اور میری پوشن بنا لیں گے اور پورے ورلڈ پہ قبضہ کر لیں گے تو میں سو کے اگلے دن اٹھ جاتا ہوں اور یہاں پہ ایکسپلور کرنے نکل جاتا ہوں اور جلتے جاتے میں آگے یہاں پہ مجھ کو ایک دیکھتا ہے بہت سارے جانور اور وہ جانور میں دیکھنا ہے تھا پاس میں جاتا ہوں اور جا کے مجھے پتا چل جاتا ہے کہ یہاں پہ بہت سارے وولف مل کے ایک ساپ کے اوپر اٹک کر رہے بھائی یار یہ ساپ کو یہ سب کچھ مل کے پریشان کر رہے تھے اور یہ میرے سے دیکھا نہیں گیا اور میں اس کے چلا گیا ہیلپ کرنے میرے پاس یہ سٹک تھی اسٹک کا میں نے یوز کیا اور ایک ایک کر کے یہ وولف کو مارنا شٹارٹ کیا اور یہ گھائی جارے نارمل وولف نہیں تھے بہت زیادہ بڑے بڑے تھے تو جلدی مرنے رہے تھے پھر بھی یار ہم لوگ طاقت ہو رہے تھے اتنے کی ان لوگوں کو مار سکتے اور میں نے لاشٹ والے وولف کو بھی مار دیا اور بھائی اس کو میں نے اس بچہ لیا اور گھائی جارے میں نے اس سے اس کا نام پوچھا تو یہ بتاتا ہے اس کا نام ہے کوبراتا تو گھائی جارے میں نے بولا اس کو کوبراتا تم سے مل کے اچھا لگا تو تم یہاں پہ کیا کرے تو وہ بولتا ہے وہ گھر سے بھٹک گیا اور اب اس کے پتہ نہیں رہتا تو میں بولا میں بھی یہاں پہ نیو ہوتا چلو ہم لوگ بیشت پرینٹ بن جاتے اور گھائی جارے آج ہم لوگ بن چکے بیشت پرینٹ تو ہمارا بیشت پرینٹ کا نام ہے کوبراتا اور میں اسے بولتا ہوں چلو ہم دونوں ساتھ میں رہتے نوی تو پھر تمہیں اور وولف آئیں گے اور تمہیں پریشان کریں گے تو وہ میرے پیچھے پیچھے آ جاتا ہے تو گھائی جارے ہمارا ایک بیشت پرینٹ بھی بن چکا ہے اس ورلڈ کے اندر جو کہ بہت زیادہ اچھی بات ہے اب ہم لوگ یہاں پہ آکے لے نہیں ہے تو یہ سب کچھ ہونے کے بعد میں یہاں پہ آگے جاتا ہوں اور وول کلیک کر لیتا ہوں کیونکہ گھائی جار اب ہم کو ایک گھر بنانا پڑے گا یہاں وہاں اگر میں بھٹکوں گا تو کوئی بھی آکے ہم کو مارے گا تو میں سب سے پہلے لکڑیا کلیک کر لیتا ہوں آگے جاتا ہوں کوبلشتن کلیک کر لیتا ہوں اور جو جو ہم کو گھر کے لیے سامن لگتا ہے سارے چیزیں کلیک کر لیتا ہوں یہاں پہ میرے کو تھوڑا بار آئرن بھی مل جاتا ہے ساتھ میں وہ بھی لے لیتا ہوں اور پتھر تو ہم کو بہت زیادہ لگنے والے تھے تو ساری چیزیں میں نے کلیک کرنے کے لیے لگ گیا اور ہمارا بیشپین بھی ہماری مدد کر رہا تھا تو چلو پورج ہونے کے بعد میں یہاں پہ جگہ ڈھون لیتا ہوں اور یہ والی جگہ مجھے بہت زیادہ اچھی لگتی ہے بہت یہاں پہ بہت سارے پیڑ تھے تو یہ ہم کو جلی سے کلیئر کرنا پڑے گا تو گائیجر میں لگ جاتا ہوں کام پہ اور ایک ایک کر کے یہاں سے سارے پیڑوں کو کلیئر کرنا لگ جاتا ہوں اور ہمارا بیشپین بھی ہماری مدد کرتا ہے تو کام ایک دم ڈبل والی سپیل کے اندر چل جاتا ہے اور تھوڑے دیر میں پورا کا پورا ایریا ہمارا کمپلیٹ ہو جکا تھا تو جلی سے میں ہمارے گھر کے اوپر ہمارے کام کرنا شروع کر دیتا ہوں میں جاتا فینسی گھر نہیں بنانے والا کیونکہ ہمارا پہ زیادہ ریسورس نہیں ہے تو میں فیلال سا دو مطلب دو لوگ رہ پائے اتنا اچھا گھر بنا دیتا ہوں اور یہاں پہ میں نے پورا کچھ کام کر لیا چھت لگانا شٹارٹ کر دیا اور چھت میں نے یہاں پہ وہ سٹیرس والی لگا دی اور چھت بھی ہمارے تھوڑے دیر کے بعد کمپلیٹ ہو ہی گئی تو گائیجر میں کو بتا دینا آپ لوگ کمنٹ کے اندر یہ والا گھر کیسا لگا اتنا جدہ فینسی مورڈن گھر نے یہ بڑھ چلو رہنے لائک تو ہم نے بنا دیا اور یہ سب کچھ لگانے کے بعد میں آ جاتا ہوں آگے اور آگے جانے کے بعد ہمارا پھر بھی گھر ہے پورا کمپلیٹ نہیں ہوا تھا کیونکہ گھر کے اندر کاتھ لگانے تھے بڑھ فیلال رات ہو گئی تھی تو میں چلا گیا تھوڑا سا ول کلے کرنے کے لئے ول کلے کر کے منہ یہاں پہ ہمارے گھر کے لئے بیڑھ بنا دیا اور یہاں پہ فائنلی دیکھ سکتے ہو گھر کے اندر کا نظارہ اور سو گیا تھا میں اس دن اور اگلے دن اٹھ کے میں یہاں پہ باہر آ جاتا ہو اور ہمارا بیسٹ پینٹ بھی ہمارے ساتھ میں تھا اور دن نیکس دن یہاں پہ صبح ہو جاتی ہے اور یہاں میرے شریر کے اندر اچانک کچھ گڑھ بڑھ ہو جاتی ہے اور بھائی میں تھوڑا سا بڑا ہو گیا تھا اس کا مطلب اب ہم لوگ بن چکے ہیں اڈلت بٹ اس سے بھی زیادہ ہم لوگ بڑے ہو سکتے ہیں بٹ فیلال تو گائیزار اب میں بچہ نیرا اور سپیشل بات یہ ہے کہ اب ہمارے پاس دس والے ہرٹ ہیں یعنی کہ پہلے تو ہمارے پاس چھے ہرٹ تھے بٹ فیلال ہمارے پاس پورے کے پورے دس ہرٹ آ چکے ہیں اور میں جاتا ہوں ٹیسٹ کرنے کے لئے ہمارے سویمنگ سکلز تو بھائی میں بہت زیادہ تیز تیر بھی سکتا ہوں تو بھائی بہت اچھا ہو گیا تھا اور یہ تیر تیر کے میں جاتا ہوں سینڈ کلک کرنے کے لئے کیونکہ ہمارے گھر کے اندر ابھی بھی گھر کمپلٹ انکمپلٹ ہے اور ہمارے گھر کے اندر یہ کھڑکیا ہی نہیں ہے تو میں پورا لے لیتا ہوں یہاں سے سینڈ وینڈ سب کچھ کلک کر کے اور ہمارے گھر کے اندر کھڑکیا لگا دیتا ہوں اور میں ہمارا بیسٹ پرینڈ بہت زیادہ اچھے سے مطلب رہ رہے تھے اور پھر یہ پورا کمپلٹ کرنے کے بعد میں جاتا ہوں تھوڑا سا مائننگ کرنے اور ہمارا بیسٹ پرینڈ بھی مائن کر رہا تھا تو بھائی پورے کا پورے کام ڈبل والی سپیڈ کے اندر ہو رہے تھے تو یہاں سے جانے کے بعد پورے آئیلنڈ کلک کر لیے اور کول بھی لے لیا کیونکہ بھائی اس کو ہم لوگ کو سپیڈٹ بھی تو کرنا پڑے گا نا تو سپیڈٹ کرنے کے لیے یہاں سے کول کلک کر لیے اور یہاں پہ جانے کے بعد میں نے گھر پہ فرنس بنا لیا اور فرنس یہاں پہ لگانے کے بعد میں نے ہاں پہ سپیڈٹ کرنے کے لیے آئیرن کو رکھ دیا تھوڑی دیر بعد سب کچھ سپیڈٹ ہو گیا اور اس کا میں نے ایک پورا آرمر بنا لیا بڑھ گئے جارہ ہمارے پاس زیادہ آئیرن نہیں تھے تو میں نے آدھا آرمر ہمارے دوست کو یعنی کی کوبراتا کو دے دیا اور آدھا آرمر ہم نے خود پہن لیا تھوڑا بہت تو ہم لوگ پروٹیکٹر رہیں گے نا تو یہ سب کچھ کلک کرنے کے بعد ہم لوگ مائن سے باہر آ جاتے اور یہاں پہ سو جاتے اور یہاں پہ میں رات میں سونے کے بعد بہت زیادہ عجیب چیز ہوئی میرے ساتھ اور یہاں پہ مجھے ایک سپنا آتا ہے کہ میں ایک بہت بڑے والے کولزم میں پہنچ گیا اور اس کولزم کے بیچوں بیچ تھا وہ بورا والا آدمی جو کی پورے ورلڈ پہ کنٹرول کرنا چاہتا ہے اور اس سے میں تھوڑی بہت بات کرتا ہوں تو یہ مجھے بولتا ہے کہ میں تمہارے سر کو توڑوں گا اور اس سے ایک پوشن بناوں گا اور وہ پوشن پینے کے بعد بہت زیادہ طاقت رہا جاؤں گا اور پوری دنیا پہ قبضہ کروں گا میں اس کے ساتھ بات کرتا ہوں کہ بھائی یہ میں ہونے نہیں دوں گا میں تم کو میرا ایک بھی سر لینے نہیں دوں گا اور یہ تمہارا سپنے کو پانی پانی کر دوں گا اور تم دیکھ لینا بھائی یہ آدمی میرے پاس ہستا ہے بولتا ہے تم دے ایک بچے ہو تم میرے سامنے کچھ نہیں کر پاؤ گے اور میں اس پوری دنیا پہ قبضہ کروں گا میں بولتا ہوں اسے بھائی یہ تو تم آگے دیکھو گی دکھو گے اور یہ سب کچھ باتیں ہونے کے بعد یہاں پہ ہمارے صبح ہو جاتی ہے اور بھائی اٹھ جاتا ہوں بہت زیادہ ڈر آونا سپنا تھا ہے بھائی جار یہ سپنے کے بعد میں ان کو بہت زیادہ ڈر لگتا ہے اور بھائی ہم کو اب اینا تھوڑے سے فرینڈ کو ہم کو بلانا پڑے گا کیونکہ اگر ہم آکے لے رہیں گے تو ہم کو یہ آئے کیا اور ہمارا سر لے کے چلا جائے گا تو فلال ہم کو اینا بہت زیادہ نئے نئے طاقتور والے فرینڈ کو ہم کو بنانا پڑے گا جو کہ ہمارے رکشہ کر پائیں گے تو میں ہم کو ہمارے کوبراتا کو گھر پہ چھوڑتا ہوں کیونکہ گھر پہ ہم کو تھوڑا سے ایک کوئی تو رہنا چاہیے گھر کی دیکھ رہے کرنے کے لئے اور میں چلا جاتا ہوں آگے تھوڑا بہت یہاں سے کھانا کلے کر لیتا ہوں تھوڑا سے پک کو مار دیتا ہوں اور آگے بڑھ جاتا ہوں اب ہمارے پاس تھوڑا بہت کھانا بھی آ چکا ہے تو اب لوگ کھانے کی ٹینشن تو ہمارے پاس نہیں ہے بڑھ تب ہی یہ وچھ آ جاتی ہے ہمارے پیچھے سے اور یہ وچھ ہمارے پیچھے آ جاتی ہے اور یہ بولتی ہے کہ آہا ہا پچھلے ٹائم تو تم ہمارے سے بچ گئے تھے بڑھ دیس ٹائم تو نہیں بچ پاؤ گے اور تمہارا میں سر لے کے جاؤں گے اور میرے باس کو پاورفل بناؤں گی بڑھ گائی جار میں اس پر اوپر آٹیک کر دیتا ہوں بڑھ یہ پچھلے ٹائم سے اور بھی زیادہ تیج ہو گئی تھی میرے کو لگا تھا یہ بڑھ دیوچ کیا ہی کر پائے گی بڑھ یہ بہت زیادہ طاقتور تھی اور یہ چنچل بھی تھی بہت زیادہ فاس دوڑ رہی تھی تو بڑھ فلال تو میرے کو اس سے بھاگنا پڑتا ہے اور میں بہت زیادہ تیج بھاگ جاتا ہوں اور بھائی یہاں پہ ایک جگہ پہ آ کے تھوڑا ریسٹ کر لیتا ہوں گائیز یار فلال اس ٹائم بھی میں بہت زیادہ بری تیرے کے سے مرنے والا تھا اور بھائی آگے چلا جاتا ہوں ایک ویلیج کے اندر ویلیج کے اندر آنے کے بعد تھوڑا سا جلدی جا کے میں کھانا کلک کر لیتا ہوں بھائی پھر سے اگر وہ گولم آ جائے گا تو وہ اس کو مجھ کو مار دے گا اس لئے میں جلدی سے یہاں سے کھانا کلک کر لیتا ہوں اور کھانا کلک کرتے کرتے مجھے بہت زیادہ جور کی آواز آتی ہے ایسا لگ رہا تھا کوئی چلا رہا تھا اور تب ہی دیکھتا ہوں تو یہاں پہ ایک پانی کے اندر سے ایک مگرمج آتا ہے اور ویلیجر کو پکڑ کے پانی کے اندر لے جاتا ہے تو میں یہ دیکھتا ہوں اور مجھے ویلیجر کو بچانا تھا تو میں پانی کے اندر کچھ جاتا ہوں اور وہ مگرمج کے اوپر آٹیک کر دیتا ہوں مگرمج کو میں مارتا ہوں اور گائزر یہ مگرمج میرے پی سامنے تو پیدی تھا تو میں دو چار آٹیک کے اندر کی ہی اس کو میں مار دیتا ہوں اور یہ ویلیجر خوش ہو جاتا ہے اور مجھے کچھ ایمریل دیتا ہے اور تھینکیو بول لیتا ہے اور یہ سب کچھ ایمریل دیتا ہے اور مجھے کھلتے ہم کر لیتا ہوں کلک کر لیتا ہوں اور ویلیجر سے تھوڑی بات بات کرنے کے بعد پانی کے اندر کود جاتا ہوں اور سفر ہمارا جاری رکھتا ہوں اور تھوڑی دن کے بعد ہی میں آگے آ جاتا ہوں اور یہاں پہ ہمارے گھر کے اندر پہنچ جاتا ہوں گھر پہ آنے کے بعد میں ہمارے بیش پرنٹ کو براتا کو بتاتا ہوں کہ یار آج تو میں نے ایک مگر موچ کو مارا اور ویلیجر کو بتایا اس نے مجھے ایمریل دیا یہ سب کچھ بتانے کے بعد میں بہت زیادہ خوش تھا کیونکہ ہمارے پاس ایک بیش پرنٹ آپ بتانے کے لئے سب خوش آگے ہمارے گھر کے ایک سٹرکچر چھوٹا سا جس کے اندرہ بہت زیادہ گھٹیاں لوٹ تھی تو میں نے اس پورے کے پورے سٹرکچر کو توڑ پور دیا اور یہاں پہ ساری جگہ کو تھوڑا سا پلین کر دیا کیونکہ اب ہم کو بنانا یہاں پہ فارم ہاں گائز اب ہم کو فارم بنانا رہا پڑے گا کیونکہ کھانے کے بہت زیادہ دکت چل رہی ہے ایک ہم کو پرمنٹ ریسوس بنانا پڑے گا تو اس لئے میں یہاں پہ ایک چھوٹا سا ڈیزائن والا فارم بناوں گا جس کے ہم لوگ کاؤو رکھیں گے شیپس رکھیں گے تو میں زیادہ اس کو فینسی نہیں رکھوں گا جتنا ریسوس سے اس کو میں کلیک کروں گا اور یہاں پہ میں نے چھوٹا بہت بنا دیا اور دیکھ سکتا ہے یہ تھوڑا اچھا بھی لگ رہا ہے اور جا کے میں کاؤوز لینے کے لئے جاتا ہوں اور میرے پاس ویڈ تھا تو میں ویڈ دکھا دکھا کے ان لوگوں کو فسا دیتا ہوں بھٹین لوگوں کو کیا پتا اب ان لوگوں کی پوری لائف یہاں پہ جائے گی پوری لائف یہاں پہ بیٹے گی تو میں ان لوگوں کو کھانے کے لئے ویڈ دیتا ہوں اور کھانے کے ویڈ دینے کے بعد میں نے ایسے ہی سیم کر کے یہاں پہ شپس کو بھی فسا لیا اور ان کو بھی یہاں پہ قید کر لیا اور جانے کے بعد رات ہو جاتی ہے تو فیلال میں گھر کے اندر جاتا ہوں اور ہمارے پیارے سے ملائم والے بیڑھ کے اندر سو جاتا ہوں نیکش دن یہاں پہ اب ہم کو باہر ہو جاتی ہے مطلب صبح ہو جاتی ہے اور میں پھر سے باہر چلا جاتا ہوں اور بھائیز یار میرے کو آپ فرینڈز دونے پڑیں گے کیونکہ اگر میں آ کے لئے رہوں گا تو آپ کو تو پتہ ہی ہے وہ ویچ آ کے مجھ کو پکڑ لے جائے گی بہت یہاں پہ میرے کو گرفنز دیکھتے جو کہ اڑتے بھی ہے اور گھوڑے بھی ہے ان کے پنک بھی ہے بہت فیلال یہ میرے پر آٹیک کر رہے تھے تو میں نے ان کو قرارہ جواب دیا اور ان کو بھی میں نے مار دیا اس کے فرینڈ آتا ہے تو اس کو بھی میں نے میرے سٹک سے مار دیا یہ گرفن لوگوں کے ساتھ لڑائی کرنے کا بات آگے پہنچ جاتا ہوں اور یہاں پہ مجھے کچھ لوگ مل جاتے تو میں ان سے بات وات کرتا ہوں کہ بھائی اب بہت زیادہ رات ہو رہی ہے اور ویچ میرے پیچھے پڑ چکی ہے تو میں یہاں پہ آج رات کے لئے رکھ سکتا ہوں تو وہ اب بھڑا والا آدمی بولتا ہے ہاں تم یہاں پہ ضرور رکھ سکتے ہو اور اس نے مجھے ایک فلود بھی دے دی بھائی اب میں اس فلود کو بجا سکتا ہوں اور ان کے لوگوں کے ساتھ میں فلود بجا بجا کے ڈانس کر رہا تھا بہت اچھا لگا یار مجھے تو ان لوگوں کے ساتھ ناشنے کے بعد بہت اچھا لگا اور صبح تک ہم لوگوں نے ڈانس کیا اور بہت زیادہ اچھے سے کھانا بینا بھی کھایا تو یہ بڑے آدمی کے پاس جاتا ہوں اور میں ان کو بولتا ہوں کہ یار میں بہت زیادہ چھوٹا بچہ ہوں پھر بھی یار وہ ایک وچھ ہے خطرناک وہ میرے پیچھے پڑ چکی کیا آپ مجھے اس سے بچا سکتے ہو تو یہ آدمی بولتا ہے وہ تو میں نہیں بچا سکتا بٹ اس کی ایک فرینڈ ہے میڈیو سا وہ مجھے وہ والے وچھ سے بچا سکتی اور مجھے ٹریننگ دے سکتی ہے تو ان سے میں نے میڈیو سا کا ایڈریس لے لیا کیونکہ اب میڈیو سا کے پاس جاؤں گا اور بہت زیادہ خطرناک والے ٹریننگ لوں گا اور فائنلی ہم لوگ پاورفل بن سکتے تو میں آگے چلا جاتا ہوں میڈیو سا کا گھر ڈھوننے کے لیے اور جاتے جاتے میں ایک بہت زیادہ عجیب سے جگہ پہ پہنچ جاتا ہوں یہ بائیم پوری خطرناک تھی اور یہ بائیم کے اندر چلا جاتا ہوں اندر چلا جاتا ہوں تو یہاں پہ میرے اوپر بہت زیادہ اٹیک کرتے تھے سپائیڈر تو میں یہ بولتا ہوں کہ انہوں نے پہلے فائٹ شروع کری تھی اور ختم میں نے کہی تھی تو ہم میرے کو کچھ نہیں پتا بہت یہ بہت زیادہ گستہ ہو جاتی ہے اور تب ہی میرے اوپر اٹیک کرنا شروع کر جاتی ہے بھائی تو میں ان سے بولتا ہوں کہ اب میرے کو بھی اٹیک کرنا پڑے گا اور یہاں پہ ہم دونوں میں لڑائی سٹارٹ ہو جاتی ہے اور گائز اب یہ والی لڑائی میں یہاں پہ کون جیتے گا آپ جلدی بتاؤ میرے کو تو پتا ہے آپ لوگوں کو بھی پتا ہے کہ کون جیتنے والا ہے اور اس کے ساتھ لڑائی کرتے کرتے ہیں میں میری پاور بھی یوز کر دیتا ہوں بہت یہ چھوٹے چھوٹے سپائیڈر کو بھی سپوان کر رہی تھی جو کہ بہت زیادہ آنوینگ تھے چھوٹے چھوٹے تھے ان کے اوپر تو میں اٹیک بھی نہیں کر پا رہا تھا بہت تھوڑے ٹائم اٹیک کرنے کے بعد ان لوگوں کو میں نے ہرا دیا تھا اور ان کی بہت بھی میرے اوپر آٹیک کر رہی تھی تو اس کے ساتھ بھی لڑائی چل ہی رہی تھی تو ان لوگوں کو بھی میں نے فائنلی مار ہی دیا اور یہ والا بیٹل ہم لوگوں نے جیت لیا گائل اور یہ سب کچھ کرنے کے بعد میں آگے بڑھ جاتا ہوں میڈیو سا کا گھر ڈننے کے لیے اور فائنلی میں اس کے گھر پہ پہ پہنچ گیا اور جیسے میں گھر کے اندر چلا جاتا ہوں تو میڈیو ساں ملتی اور میں میرے اوپر ڈائریک آٹیک کرنا شروع کر دیتی ہے کیونکہ اس کے لگا میں آٹیک کرنے کے لیے آیا ہوں بر تھوڑی دیر کے بعد میں اس کو ایکسپلین کر دیتا ہوں کیونکہ میں آپ کے فرینڈ کے پاس سے آیا ہوں اور آپ مجھے ٹریننگ کر سکتے ہو کیونکہ ویچ میرے پیچھے پڑچکی ہے اور وہ ویچ اس کے باس کو طاقت اور کر کے پورے دنیا پہ قبضہ کرنے والی ہے تو میڈیو ساں بولتی ہے ہاتھ ضرور میں میں تمہاری ٹریننگ لوں گی اور تم کو طاقتور بناوں گی اور تم اس والے بوس کو ہرا ہو سکتے ہو اور ویچ کو بھی ہرا سکتے ہو تو میں نے بلا تھینکیو اور یہاں پہ ہم دونوں آگے بڑھ جاتے ہیں اور ہم لوگوں کے اب ہونے والی کڑی والی ٹریننگ تو بھائی ساں یہ والی فورس ٹریننگ کے اندر آ جاتا ہو اور یہ والی ٹریننگ کے اندر میرے کو جم کرنا پڑتا ہے اگر میں نیچے گر گیا تو یہ سارے پیرانہ مجھے کچھا چبا چبا کے جگہ پہ مار دیں گے بڑھ گائی جار میں تھوڑا بہت اچھا تھا یہ پارکور کرنے میں اور آگے آ جاتا ہو اور یہاں پہ میں نے فرسٹ والا ٹیکسٹ بہت اچھے سے پاس کر لیا تھا تو سیکنڈ ٹیسٹ کے اندر یہاں پہ یہ میڈیو ساں میرے اوپر اٹیک کر دیتی ہے اور یہ میرے کو اٹیک سے بچنا پڑتا ہے تو یہاں پہ میں فلال تو بہت اچھے سے بچ رہا تھا اور یہ سیکنڈ والا ٹیسٹ بھی میں بہت زیادہ ایک گھنٹے دو گھنٹے تریننگ کیا اور جیت گیا اور فائنلی تھرڈ والا ٹیسٹ تھا اور جس کے اندر مجھے خود میڈیو ساں سے لڑنا پڑے گا بھائی تو میں یہاں یہ والے ٹیسٹ کے اندر آ جاتا ہوں اور یہ ٹیسٹ کے اندر اب ہمارے دونوں کے فائٹ ہو جاتی ہے اور گائیس ساب بہت زیادہ خطرناک تھی میڈیو ساں کیونکہ یہ بھائی بہت زیادہ بھگوان سے بھی لڑ چکے یہ میڈیو ساں اتنی زیادہ طاقتور تھی بہت فلال یہ میڈیو ساں کے ساتھ میں ٹریننگ کر کے بہت زیادہ طاقتور ہو چکا ہوں اور میرے پاس اب سپیڈ بھی آ چکے طاقت بھی آ چکے اور فائنلی میڈیو ساں کو ہم نے ہارا دیا تھا اور بھائی بہت زیادہ خوش ہو گیا تھا اور یہاں پہ ہمارے ٹریننگ کمپلیٹ ہو چکے اب ہم لوگ تاکتور بن چکے اب ہم وہ والی بودھی ویچ کو ہم لوگ ہارا سکتے ٹریننگ لینے کے بعد میں آگے بڑھ جاتا ہوں اور گائیس اب میرے کو ڈرنے لگنے والا تھا وہ ویچ سے بڑھ جاتے جاتے یہاں پہ جمین کے اندر سے میرے پر بہت زیادہ عجیب چیزیں اٹیک کر دیتی اور دیکھتا ہوں تو کیا یہ والے تھے ورمز اور یہ مرے کو بہت زیادہ گندہ والا ڈیمیج دے رہے تھے اور بھائی یہ جمین کے اندر جا رہے تھے میرے کو پتہ نہیں چل رہا تھا میں ان کو کیسے ہراؤ ہو کیونکہ یہ بہت زیادہ تھے اور یہ جمین کے اندر جا رہا تھے جب ہی میں آٹیک کر رہا تھا بھر بھی میں ایک ایک کے اوپر فوکس کر لیتا ہوں اور ایک ایک کر کے ان لوگوں کو مارنا سٹارٹ کر لیتا ہوں اور ایک لال والے کو میں نے مار دیا وائٹ والے کو بھی ہرا دیا اور ایک آخری بچہ تھا اس کو بھی میں نے ہرا دیا اور گائیز یہاں سے میں بچ کے آگے چلا گیا وہ جدہ خطرناک والی بائم تھی اور یہ سب کچھ کرنے بعد ہمارے گھر کے اوپر پہنچ جاتا ہوں اور یہاں پہ اب ہم کو ایک فارم بنانا تھا جو کہ تا ویٹ کیارٹ اس کا فارم تو یہ فارم بنانے کے لئے میں نے سارے کے سارے ریسوس اچ کلے کر لیے تھے اور اس کے اوپر میں کام کرنا شروع کر دیتا ہوں میں تھوڑا سا فینسی بنانا چاہتا کیا تھا کیونکہ میں میرے بیس کو ایک دم گود لکنگ والا بیس بنانا چاہتا ہوں تو پورا فارم کمپلیٹ ہو چکا تھا اب بس یہاں پہ میرے کو ہوم آر کے پلانڈ کرنے تھے سارے کے سارے سیڈ جو کہ میں نے فٹا فٹ کر دیئے اور بھائیز آپ دیکھ سکتے ہو کتنا اچھا لگ رہا ہے فارم ہمارا بہت جدہ بیوٹیفل بھی لگ رہا ہے آپ لوگ کو پسند آیا یا نہیں کمنٹ کے اندر بتا دو مجھے تو اب فیلال ہمارے پاس جانور پر نہیں رہنگے تو بھی ہمارے پاس پیٹ بھرنے کے لیے خانہ چاہے ہمارے پاس تھا آویلیبل تو یہ سب کچھ کرنے کے بعد میں چلا جاتا ہوں ڈائیمنڈ کرنے کے لیے اور ایک کیوں کی اندر مجھے بہت زیادہ ڈائیمنڈ مل جاتے سارے کے سارے ڈائیمنڈ کلک کر لیتا ہوں کیونکہ اب ہم کو آور پار ہونا پڑے گا فلال تو ہمارے پاس ٹریننگ تو آ چکی ہے بہت جدہ خطرناک والی بڑھا مر پاس اب آرمر کی ضرورت ہے تو میں جلی سے ڈائیمنڈ جو لائے تھا اس سے آرمر ٹول سارے چیزیں بنا لیتا ہوں بڑی یار یہاں پہ تبھی ایک آ جاتی ہے یونیکون بھاگی بھاگی دوڑی دوڑی گھبرائی سے آ جاتی ہے میں اسے پوچھتا ہوں تم اتنی زیادہ گھبرائی کیوں ہو تو مجھے بتاتی ہے کہ کچھ برے لوگوں نے اس کے بچے کو کیڈنیپ کر لیا ہے کیا تم اسے بچا سکتے ہو تو میں اسے بولتا ہوں ہاں میں بلکل بچاؤں گا تم میرے گھر پہ یہاں پہ آرام کرو میں جاتا ہوں اور تمہارے بچے کو بچا کے لاتا ہوں تو گائزر اب ہمارے پاس ایک مشن تھا کی ہم لوگوں کو یونیکون کے بچے کو ہم کو بچانا تھا تو یونیکون کو میں ہمارے گھر کے اوپر سیفلی چھوڑ دیتا ہوں اور یہاں پہ آ جاتا ہوں جہاں پہ یونیکون کا بچہ کرنے پہ تھا یہاں پہ آنے کے یہ لوگ بھائی پھر بھی یہ میرے پہ اوپر آٹیک کرنا سٹارٹ کر لیتے اور ان کی سنکھیا بھی بہت زیادہ تھی اور یہاں پہ میں تھوڑا سا فیکہ پڑ گیا تھا بھر بھی اب میرے بھی یہاں پہ میڈیو سا کے ٹریننگ کام آ رہی تھی اور یہاں پہ میری سپیڈی کے ساتھ میں نے سب کو ہرا دیا اور یہاں پہ یہ والی کیج چھوڑ کے اور یہاں پہ دیکھ سکتے ہو ہمارا ہے میرے پہ یونیکون کا بچے کو ہم نے بچا دیا اور یہ یونیکون خوش ہو جاتی ہے اور اس نے میرے کو گفٹ بول کے یہاں پہ ایک ہم کو چھڑی دی تھی اور یہ چھڑی میرے کو آگے بہت زیادہ کام آئے گی اور طاقتور والی چھڑی ہے بھائی اور میں نے اس کو دھنیواد بولا اور یہ اور اس کا بچہ دونوں یہاں سے چلے گئے اور بہت زیادہ خوش لگ رہے تھے کیونکہ میں نے اس کو بچے کو بچا لیا تھا اور میں نے یہ چھڑی دکھانے کے لئے میں میڈیو سا کے پاس جاتا ہوں کہ بھائی میرے پاس بہت زیادہ پاورفول والی چھڑی آ چکی ہے تو میں جا کے دیکھتا ہوں تو کیا یہاں پہ میڈیو سا اور وہ برا والا آدمی ان دونوں کے بیچ میں فائٹ ہو جاتی ہے اور یہاں پہ بہت دیر تک فائٹ چل جاتی ہے اور یہ برا والا آدمی اس کو مار دیتا ہے اور بھائی یہاں پہ میڈیو سا ختم ہو جاتی ہے اور مجھے پتا چل جاتا ہے کہ یہ آدمی کو پتا چل گیا تھا کہ میڈیو سا مجھے ٹریننگ دے رہی تھی اس لیے آج میں آ جاتا ہے اور میڈیو سا کو ختم کر دیتا ہے بڑھ اس کا بدلہ میں ضرور لوں گا فیلال تو میں اس کو مار نہیں پاؤں گا کیونکہ ابھی میں اتنا جاتا پاورفل نہیں ہوں بڑھ فیوچر میں میں ضرور ماروں گا تو میں جاتے جاتے ایک ڈیزرٹ میں پہنچ جاتا اور بھائی پورا کا پورا جنڈ میرے اوپر آٹیک کر دیتا ہے زمبیوں کا تو میں ایک ایک کر کے ان کو مارا سٹارٹ کر دیتا ہے بڑھ بھائی ان کی سنگیاں کچھ زیادہ ہی تھی پتہ نہیں ایک ساتھ یہ کہاں سے آ گئے تھے بڑھ پھر بھی ایک ایک کر کے ان لوگوں کو مار دیتا ہے دو تین مچے تھے ان لوگ کو اوپر بھی آٹیک کر کے ان لوگ کو بھی ہرا دیا اور گائی جار میں بہت زیادہ دکھی تھا تو بھی میرے پیچھے سے آ جاتی ہے یہ ویچ اور میرے اوپر لائٹنگ مار دیتی ہے بڑھ یہ ویچ کو نہیں پتہ تھا کہ میں پہلے سے بہت زیادہ تاکتر ہو چکا ہوں اور اب میرے پاس ٹرینیم بھی آ چکے میڈیو ایسا کی تمہیں اس کے اوپر بھی آٹیک کرنا شروع کر دیتا ہے اور یہ میرے اوپر بیجلیاں کڑکا رہی تھی بڑھ میں بیجلیوں سے پچھ رہا تھا اور اس کو پر میں نے سوڑ سے اٹک کیا یہ چھڑی سے اٹک کیا جو ہم کو ملی تھی اور یہ سب کچھ آٹیک کرنے کے بعد ویچ کی پاہر بہت زیادہ کم ہو چکی تھی بڑھ ابھی ویچ یہاں پہ بہت زیادہ کمزور ہو گئی تھی بڑھ پھر بھی یار یہاں پہ یہ ٹیلیپورٹ کر کے بھاگ جاتی ہے یار اتنا میں نے اس کو لو کر دیا تھا بڑھ پھر بھی وہ بھاگ گئی یار نلی بوڈی ویچ تھی یار بڑھ کوئی نہیں ہم لوگ اس کو آگے جا کے ہار آئیں گے اور گھر پہ جاتا ہو تو دیکھتا ہو تو کیا یہاں پہ ہمارے گھر کے اوپر بہت سارے مگر بھاگ گئے تھے بھائی اور یہ مگر مچ اگر اگر میرے دوست کے پاس پہ جائیں گے تو یہ لوگ ہمارے دوست کو براتا کو مات دیں گے کیونکہ وہ فیلال تو بچہ ہے تو اس لوگ اس کو پرٹیک کرنے کے لئے میں اس کو پورے کے پورے مگر مچوں کے اوپر آٹیک کر دیتا ہو اور کچھ زیادہ مگر مچ تھے یار اور میری یہاں پہ ہیلت آدھی ہو گئی تھی بڑھ پھر بھی ان لوگ کو میں نے مارنا سٹارٹ رکھا اور تھوڑی دیر کے بعد ایک ایک کر کے مار دیا آخر والے پاورفول والے مگر مچ بچہ تھا اس کو بھی میں نے مار دیا مگر مچوں کو مارنے کے بعد سب سے پہلے میں جاتا ہوں ہمارے بیسٹ فرینڈ کو براتا کو دیکھنے کے لئے کہ وہ سیف ہے یا نہیں اور وہ یہاں پہ سیف تھا اور میں اسے بولتا ہوں بھائی اگر میں لیٹ ہو جاتا تو بھائی یہ تو فوڈ بن جاتا ہوں مگر مچوں کا فلال تو میں نے میرے لئے فوڈ کلے کر لیا اور ساڑھے فوڈ کا یہاں پہ میں نے بیڈ بنا لیا اب ہمارے پاس فوڈ کی بھی کمی نہیں ہے کیونکہ ہمارے پاس اب جانور کا بھی فام ہے اور کھیتی ہوئے تبھی یہاں پہ یہ ویچ آ جاتی ہے ہمارے گھر پہ اور یہ ویچ آنے کے بعد میں دیکھتا ہوں تو بھائی سب یہ بھو جدہ خطرناک تھی ویچ اور میں اسے بولتا ہوں پچھلے بار تو تم بھاگ گئے تھے اب یہاں پہ آ کے کیا کر رہی ہو تو یہ ویچ بولتی ہے اب میں فیلال تمہارے لئے نہیں آئے ہو تم تو اب پیدی ہو تم میرے کچھ کام کے نہیں ہو میں آئے ہو تمہارے فرینڈ کے لئے میں تبھی دیکھتا ہوں تو کیا یہ ویچ میرے فرینڈ کے پاس آ جاتی ہے اور کوبراتا کو پکڑ کے لے جاتی ہے یہاں سے اور میں یہاں پہ دیکھتا ہوں تو ایک میپ نیچے گراتا اور میں جلی سے جا کے اس والے میپ کو اٹھاتا ہوں اور بھائی صاحب ویچ یہاں سے ٹیلیپورٹ ہو کے بھاگ گئے تھی اور میں یہاں پہ بہت زیادہ دکھی ہو گیا تھا کیونکہ ہمارا بیس فرینڈ اتنا اچھا فرینڈ یہاں سے گائپ ہو گیا اور میں بہت زیادہ گصہ ہو جاتا ہوں بٹ فلال تو ہم لوگ اس میپ کو فالو کر کے نہیں جا سکتے کیونکہ ہمارے پاس گائزار ابھی ہمارے پاس آرمر نہیں ہے تو آرمر بنانے کے لئے میں آ جاتا ہوں مائن کرنے کے لئے اور مائن کے اندر آنے کے بعد ڈائیمنڈ دھونتا ہوں اور یہاں پہ ڈائیمنڈ مل جاتے ہیں اور گائزار میں نے اتنے ڈائیمنڈ کلک کر لے تھے کہ جس سے میں آرمر بنا سکو اور ایک کیونکہ اندر مجھے بہت زیادہ عجیب سا یہ چیسٹ مل جاتا ہے جو کی چیسٹ نہیں تھا بھائی بہت زیادہ خطرہ کوالا مانسٹر تھا جو مجھے اٹیک کرتا ہے اور اس کو میں مار دیتا ہوں اور اس کو مارنے کے بعد مجھے اچھی والی چیز ملتی ہے جو کیے یہ سکل کچھ تو ملتا ہے جو کی مجھے فائل سے پروٹیک کرے گا تو بہت اچھا ہے گائز اب ہم لوگ لاوہ کے اندر بھی کچھ جائیں گے تو بھی ہم کو کچھ نہیں ہو پائے گا تو میں جاتا ہوں گھر پہ پورا کا پورا ڈائیمنڈ کا آرمر بنا لیتا ہو چسما مطلب ٹوپی بوٹ یہ سب کچھ اور اب ہم لوگ تیار ہو چکے ہمارے بیس فرینڈ اچھا ہے گائز انہوں کو بچانے کے لیے تو میں سو جاتا ہو جاتا ہو جاتا ہو وہاں آدمی کو یہ بچانے کے لیے اور پانی کے اندر سے سفر کر لیتا ہو اور یہاں پہ جاتا ہو اور اس کے اٹک کرنا شروع کر دیتا ہو ہو بہت جدہ خطرناک تھا یہ پیگلین پیگلین کا ہگلین جو بھی ہے اس کا نام اور میں اور یہ گائے دیکھنے والا آدمی ہم دونوں مل کے اس کے اوپر آٹیک کر دیتے اور بھائی فائنلی اس کو میں نے مار دیا اور وہ گائے والے آدمی کو میں نے بچا لیا اس سے میں نے نام پوچھ لیا تو اس نے بتایا کہ اس کا نام چمن ہے تو میں نے بولا ہارے بھائی تھانکیو چمن تم نے ہم نے دونوں نے مل کے مار دیا اس کو اور یہ چمن بولتا ہے بھائی تمہارا تھانکیو کیونکہ تم نے مجھے اس بڑے بڑے والے ہوگلین سے مجھے بچایا تو ہم دونوں بیسٹ فرینڈ بن چکے مطلب بیسٹ فرینڈ تو نہیں بی کبرا تا ہی رہے گا فیلال تو ہم دو ہیں فرینڈ ہے اور میں بولتا ہوں کہ چلو تمہارے گھر پہ چاہتے اور میں یہ ہمارے چمن کے گھر پہ آ جاتا ہوں اور اس کو یہاں پہ گھر کے اوپر چھوڑ جاتا ہوں اور میں چلا جاتا ہوں ہمارے کبرا تا کو بچانے کے لیے کیونکہ گائز ہار میرے کو ٹینشن آ رہی تھی کہ وہ ویچ نہ ہمارے کبرا تا فرینڈ کے ساتھ کچھ اور کچھ گلت نہ کر جائے تو میں آ جاتا ہوں ویچ کے گھر کے اندر اور یہ بہت جیدہ بڑا والا کیسل تھا اور یہاں پہ آنے کے بعد آجیب چیزیں تھیں یہ نیدر والی جگہ لگ رہی تھی بڑی یہ نیدر نہیں تھا اور یہاں پہ آنے کے بعد میں آجیب والے آدمیوں کو مارتا ہوں اور ان کا سمانر بھی توڑ دیتا ہوں یہ کچھ آجیب بھی تھی ان کے ہاتھوں کے اندر تلوار نہیں کوئی تو یہ بلیٹس کی روڑ تھی اور چیش کے اندر بھی تھوڑی بہت لوٹ مل جاتی ہے گولڈن ایپل مل جاتی ہے اور آگے دیکھتا ہوں تو یہاں پہ مجھے مل جاتی ہے ویچ اور ویچ کے پاس میں تھا ہمارا فرینڈ کو براتا اور یہاں پہ یہ ویچ بولتی ہے تم لیٹ ہو چکے ہو اب تم دیکھو گے تمہارے فرینڈ کے ساتھ میں کیا کرتی ہوں تمہارے آنکھوں کے سامنے دیکھو گی اور یہاں پہ تھوڑی دیکھ کے بعد یہ ویچ اس کے اوپر ہے نا بہت بڑی والے لائٹننگ ڈالتی ہے اور ہمارے ف فرینڈ کو براتا کو مار دیتی ہے ویچ اور اس کا پوشن بنا لیتی ہے اور یہ سب میں دیکھ کے بہت زیادہ گسہ ہوتا ہو تو تب ہی یہ ویچ ہمارے پیچھے ایک بہت بڑے والے آدمی کو سپون کر دیتی ہے جس کی سیپ آر سیپ ایک آنکھ تھی بڑی فیلال تو یہ بہت زیادہ طاقت ہوتا ہے یہ آدمی اور میرے سے یہ میرے اوپر آٹیک کر رہا تھا تو میں اس کے اوپر آٹیک کرنا سٹارٹ کر رہتا ہوں میرے نے گولڈن ایپل یہ سب کچھ کھا لیا اور فائن تینیلی اس کو میں نے دو چار ہٹ ماریا اور اس کو میں نے مار دیا برگائیزار یہ مار کے بھی کیا فائدہ اب ہمارا کوبرہ تھا ہمارے اس ورلڈ کے اندر نہیں رہا تو گائیزر کمنٹ کے اندر ریکھ دینا آر ایپی کوبرہ تھا یار اتنا اچھا بریشت فرن تھا اب وہ ہمارے اس والے ورلڈ کے اندر نہیں رہا تو کمنٹ کے اندر آپ لوگ رائی پی کو براتا لکھ لیجئے گائز یار میں بہت جدہ دکھی تھا بڑھ پھر بھی ہمارے پاس ایک اور نیا فرنڈ آ چکا ہے جو کہ تا چمن اس کو میں چمن کو ہمارے گھر پہ آ جاتا ہوں اور اس کو بولتا اگر تم کو کھانا ہونا چاہے تو تم لے سکتے ہو اور میں نے سارے لوگوں کو بریڈنگ ویڈنگ سب کچھ کر دی سب لوگوں کو کاؤ کو شیفت کو کھانا کھلا دیا یہ سب کچھ کرنے کے بعد یہاں پہ ہمارے بات ہوتی ہے چمن ہمارے فرنڈ سے تو وہ مجھ کو بتاتا ہے کہ یہاں پہ اس والے ورلڈ کے اندر پاس میں ایک ڈرائگن رہتا ہے اور اس ڈرائگن کے پاس اے فائر والی سوڈ وہ والی سوڈ کے ساتھ تم ویچ کو ہرا پاؤگے اور ویچ کے ساتھ ساتھ وہ بری والے آدمی کو بھی ہرا پاؤگے تو میں وہ بولتا ہے بٹ اس کے میں اندر بہت زیادہ خطر ہے کیونکہ ڈرائگن کے ساتھ لڑنا پڑے گا ہمیں میں بولتا ہوں میں میرے والے فرنڈ کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں میں میرے فرنڈ کے بدلے کے لیے میں کچھ بھی کروں گا تو آگے جاتا ہوں اور سیدھا ڈرائگن کے ساتھ فائٹ کرنا شروع ہو جاتی ہے اور بھائیس اب یہ بہت زیادہ بڑا والا ڈرائگن تھا اور یہ میرے اوپر فائر بھی فیک رہا تھا جس سے مجھے آگ لگ رہی تھی بٹ فلال ہمارے پاس وہ چیسٹ کو مارنے کے بعد جو ملاتا اس کے وجہ سے ہم کو زیادہ ڈیمیج نہیں ہو رہا تھا بہت کم ڈیمیج ہو رہا تھا وہ اس کے ساتھ میں ڈرائگن کو مارتا ہوں اور بھائی میں ایک ٹائم کے لیے مرنے کے لیے آگیا تھا یہاں پہ بٹ سٹیل میں یہاں پہ آگیا کے جاتا ہوں اور ڈرائگن کے اوپر continue نی آٹیک کرتا ہوں میری سٹک کے ساتھ آٹیک کرتا ہوں میری سوڑ کے ساتھ آٹیک کر دیتا ہوں اور فائنیلی ایک دو گھنٹے ہمارا بیٹل چلتا ہے اور فائنیلی پورے دو گھنٹے کے بعد میں نے اس ڈرائگن کو مار ہی دیا اور ڈرائگن کو مار کے میں چلا جاتا ہوں یہاں پہ ہمارے سوڑ کلیک کرنے کے لیے اور دیکھتا ہوں تو کہ یہاں پہ ہمارے فائر والی سوڑ تھی اب میں یہ والی سوڑ کے ساتھ ویچ کو ہرا پاؤں گا اور وہ برے والے آدمی کو بھی ہرا پاؤں گا اور اس ویچ کو ہرا نے کے بعد ہمارا کوبرہ تکا بیدلہ بھی کمپلیڈ ہوگا تو میں اور ہمارا فرینڈ چمن ہم دونوں نکل جاتے ہیں ویچ کے بیس کے اندر جانے کے لیے تو فلال تو ہم لوگ پانی کے اندر سے سفر کر لیتے ہیں بہت زیادہ دور تا ویچ کا بیس ہم کو ڈھونڈنے میں بھی ٹائم لگا بہت ہم لوگوں نے ٹائم ویم کچھ بھی نہیں دیکھا اور فائنلی اس کے بیس کے اندر پہنچ گیا آتا ہی بہت لوگوں نے ہمارے پر اٹیک کر دیا پڑے یہ پیدی لوگوں کو ہم دونوں نے ملکہ آرام سے ہرا دیا اور تھوڑا آگے جانے کے بعد ہماری سیدھا ملاقات ہوتی ہے خود ویچ سے اور یہ ویچ بولتے ہیں تم یہاں پر کیوں آئے ہو تم لوگوں کو پیدی کو تو میں اب بھی ہرا دوں گا اور یہ بولتے ہیں میں بہت زیادہ گصہ ہو جاتا ہوں ویچ کے اوپر اٹیک کر رہا تھا اس کو تو خود آگ بھی لگ گئی تھی اور میں بھی ویچ کے اوپر اٹیک کرنے لگا اور ہم دونوں ملکہ ماری رہتے ہیں تب ہی ہمارا فرینڈ چمن مر گیا اور بھائے میں بہت زیادہ گصہ ہو گیا کیونکہ پہلے تو ہمارا کوبرہ بھی مر گیا تھا اور اب ہمارا فرینڈ چمن یہ بھی مر گیا اور یہ دیکھیں میں اور بھی جاتا گصے میں آ جاتا ہوں اور میں پوری 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 پاور گیادر کر لیتا ہوں اور ہمارے ویچ کے اوپر اٹیک کرنا شروع کر دیتا اور بہت ٹائم کے تا ہماری بیٹل شروع ہوتی ہے اور بہت ٹائم کے تا فائٹ شروع ہوتی ہے اور فائنلی ہم نے اس ویچ کو ہرا دیا بٹی یار اس ویچ کو ہرا کے بھی کیا فائدہ ہم نے ہمارے دونوں کے دونوں بیسٹ فرینڈز کو ہرا کھو دیا یار آیا گائز یار کمنٹ کے اندر جلدی سے جاؤ اور لگ دو آر آئے پی چمن پہلے تو یار ہمارا کوبرہ تھا مر گیا شانتی ملے گی تو جلی سے لکھ دو اور میں آگے آ جاتا ہوں فائنلی اس والے برے والے آدمی کو ہرا نے کے لئے کیونکہ اسی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو آنے کے بعد یہ بولتا ہے تم یہاں پر لیٹ ہو چکے ہو کیونکہ میں نے ہمارے پوشن بنا لی اور اس پوشن کو پی کے میں تاکت رہ جاؤں گا اور یہ بولنے کے بعد وہ اس کی پوشن پی لیتا ہے اور پینے کے بعد بھائی وہ بہت زیادہ خطرناک بھو دیتا ہے ایک دن بڑا والا بن جاتا ہے اس کے ہاتھ میں ایک ڈنڈا بھی آ جاتا ہے میں بولتا ہے اس سے مجھے کچھ نے فرق پڑنے والا میں پھر بھی تم کو ہرا ہوں گا اور بہت زیادہ گندی طریقے سے ہرا ہوں گا اور یہ بولنے کے بعد ہم دونوں میں فائٹ شروع ہو جاتی ہے اور بھائی صاحب یہ بہت زیادہ بڑا والا بن گیا تھا اور اس کے ہارٹ بھی بہت زیادہ بڑ گئے تھے اور اس کے ساتھ اس کے ہاتھ میں ایک بڑا والا ڈنڈا آ گیا تھا جس سے مجھے بہت زیادہ ڈیمیج دے رہا تھا بھر بھی سٹیل میں اس سے اٹیک کرنا تھا ایک ایک ٹائم پہ تو میں اتنا ہاتھ زیادہ کم لو ہیلتھ پہ آ گیا تھا بھر بھی یہ ڈرائگن کی سوڈ ہماری بہت زیادہ کام آ رہے تھی تو تھینکیو چمن یار یہ ڈرائگن کی سوڈ دلوانے کے لئے کیونکہ اس نے بتایا تھا یہ ڈرائگن کی سوڈ کہاں ملے گی بھر بھی لال تو چمن ہماری اس دنیا میں نہیں ہے تو آپ لوگ کمنٹ کر دینا اور بڑ گائز یار اسی کے لئے میں یہاں پہ فائٹ کر رہا ان دونوں کی ہماری بدلہ لینے کے لئے اور وہ یہاں پہ فائٹ چلتی ہے بہت دیر تک اس نے مجھے بہت زیادہ ڈیمیج دے رہے تھا اسی کے لئے میں یہاں پہ آ جاتا ہوں گولڈن ایپل کھا لیتا ہوں کھانا کھا لیتا ہو اور اس کے اوپر فیر سے جا کے آٹک کرنا شروع کر دیتا ہو بہت ٹائم تک یہاں پر فائٹ چلنے کے بعد فائنلی اس والے بوس کو ہم نے ہارا دیا اور پوری دنیا اب فری ہے نیکسٹ والا ہنڈریٹ دیس کون سا بنا ہو آپ لوگ کمنٹ کر کے مجھے بتا دیجئے میں بنا دوں گا